جلال پور پیر والا میں تربوس شہریوں کی پسند بن گیا بیگر پھل شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہونے کے باعث تربوس شہریوں کی دسترس میں باہر ہو گئے مزید بتا رہے ہیں مظفر آیاستہ ہے مہنگائی نے پورے مارمزان میں غریب آدمی کو فروٹ نہیں کھانے دیا فروٹ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے اگر بات کریں جلال پیر والا کے تربوس کی تو جلال پیر والا کے تربوس انتہائی سستہ اور میٹھا ہے اور جو غریب آدمی ہے اس کو کھا سکتا ہے میرے ساتھ دکاندار موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی پہلے جو تربوس تھا وہ پہلے روزے کو تقریباً سو روزے کلو پانچ سو روزے کا پانچ کلو ہویا کرتا تھا اب تربوس ہے جو ڈیڑھ سو روزے کا پانچ کلو بھی کر رہا ہے اب غریب بھی کھا رہا ہے امیر بھی کھا رہا ہے جب پانچ سو روزے کا پانچ کلو تھا اب غریب امیر سارے کھا رہے ہیں جی بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک فروٹ ہے تربوس پورا جو غریب آدمی ہے سارے کھا سکتے ہیں اگر بات کریں اس کی فیدے کی تو جیب کے لئے بھی مفید ہے اور سیحت کے لئے بھی تربوس مفید